مینٹوں میں بلکہ مینٹوں میں کیسے آپ برز کو اپنے کوئی سیل کر سکتے ہیں برز بڑی پریشانی ہو رہی ہے ٹینشن ہو رہی ہے آپ فیس بک گروپس میں ایڈ لگا رہے ہیں مینٹوں میں سیل ہوں کے برز اور آپ کو صرف دو تین بار ایڈ لگانا پڑے گا باقی اس کے بعد آپ کے بکیں گڑوانس میں شروع ہو جائے گی لوگ آپ کے گھر سے برز لے کے جائیں گے آپ کو کہیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سپیشل جو آپ سون رہے ہیں آپ کے لیے میں بات کرنا آپ کو سپیشل ایک بات بتانے والا کو آپ برز کو کیسے جلدی سیل کر سکتے ہیں مینٹوں میں ویلکم تو مینیزو مینیزو میں خوش آمدید اور السلام علیکم امید ہے دوستو آپ ٹھیک ہوں کہ ہماری دعاک اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں کامجابی نسیم فرمائے اور آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے دوستو آج کا ٹوپک بہت زبردست ہے میں پہلی بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو برا لگنے والا ہے فائدہ مند ہوگا اور اگر کوئی شخص یہ میرے پوری ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لئے یقینین فائدہ مند دونے والا میں بتا دیا تم آپ کو برد سیلیں کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں برد آپ آسانی سے گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں کیسے آپ برد کو اپنے کو سیل کر سکتے ہیں تو اس ٹوپک میں آج ویڈیو بنانے والا ہوں مجھے کافی لوگ کمیٹس کر رہے تھے میسیج کر رہے تھے کہ بھئی برد سیل کرنے کے بارے میں بتائیں کہ ہم آسانی سے برد ہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اور کس طرح سیل کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے وہ ہی چھوٹی سے ہمارے چیلنگ مینیدو کو سبسکرائب پر دیں لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اچھی ڈائٹ پلان دے دیا ایک آگئے چکس آگئے چکس بڑے بھی ہو گئے سیلف بھی ہو گئے آپ آگئے سیل کرنے کا طریقہ جی اب جب آپ مارکٹ میں سیل کرنے گئے ہیں یا کہیں بھی بھی گئے ہیں تو سیل نہیں ہو رہا ہے آپ کے برد بڑی پرشانی ہو رہی ہے تینشن ہو رہی ہے آپ فیس بک گروپس میں ایڈ لگا رہے ہیں آہ میسج میں ایڈ لگا رہے ہیں گروپس میں ایڈ لگا رہے ہیں آپ لیکن آپ کے جو ہے وہ سیل نہیں ہو رہا ہے دس دس بیس بھی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ریٹ سنتے ہیں آپ کا بھاگ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی پرشانی بنی ہوئے جی کوافی لوگ اس پاس سے ڈسارڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہم نے رکھ لیا پرندوں کا کیا ہم نے کام کر لیا ہے باہر تو سیل ہوتے نہیں ہیں دو سے اس ٹرافیک میں آج کور کرنے والا ہوں کیوں میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تاکہ آپ ڈسارڈ نہ ہو وہ چیزیں بتانا میرا مقصد ہے میں سوچ سمجھ کے لاتا ہوں کچھ شاید یوٹیوب پہ پہلے نہ ہو یا اگر بتائی گئی ہوں تو بہت کام بتائی گئی ہوں جو لوگوں تک نہ پہنچی ہو تو میرا مقصد موٹیویٹ کرنا ڈسارڈ کرنا ہوتا تو میں بھی بڑی بڑی باتیں کار سکتا تھا تو دوستو دیکھیں آپ کو اس مقصد کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کمپرومائز کیسے کرنا ہے دوستو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے ضرور میری بات کو انڈرسپینڈ کریں گے اگر آپ اس بات کو عمل کا لیتا ہوں تو منٹوں میں سیلوں کے برد اور آپ کو صرف دو تین بار ایڈ لگانا پڑے گا باقی اس کے بعد آپ کے بکیں گڑوانس میں شروع ہو جائے گی لوگ آپ کے گھر سے برد لے کے جائیں گے آپ کو کہیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بات کو سمجھیں درہا دیکھیں ایک بارد فرض کریں ایک گروپ ملک کی مثال میں دے دائی تو ہم ورس ایپ گروپ کی دس لوگ انہیں ایڈ لگایا ہے کہ زیبرا فینج کا مثال دے رہا ہوں اس کا آپ نے بلکو یہ نہیں کہنا کہ یہی ریٹ چل رہا ہے مثال دے رہا ہوں کہ زیبرا فینج کا پیر جو ہے وہ تیرہ سو روپے کے سیل کرنا ہے جی اب دس لوگ انہیں ایڈ لگایا ہوا ہے کہ تیرہ تیرہ سو کا سیل کرنے سے کام سیل نہیں کرنا ایک پرچیزر آ گیا ہے گروپ میں سیل پرچیزر کرنے کے لیے وہ دو چار لوگوں سے رابطہ کرے گا وہ کہا جو کہ میں تیرہ تیرہ سو کا سیل کرنا ہے دس بندے ہیں انہوں نے تیرہ تیرہ سو کا لگایا ہے مثال دے رہا ہوں اب وہ آئے گا ایک سے لے جائے گا باقی ناؤں بیٹھے ہوں ہیں جب وہ ایڈ لگا کے فیس بک گروپ میں ورس ایپ گروپ میں ایڈ لگا کے بیٹھے ہوں گے جو ہم نے تیرہ سو کے سیل کرنا ہے ایک بندے نے سیل کر لیا جیسے دیسے کار گا ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سپیشل جو آپ سون رہے ہیں نا آپ کے لیے میں بات کرو آپ کو سپیشل ایک بات بتانے والا کو آپ بارد کو کیسے جلدی سیل کر سکتے ہیں منٹوں میں اب وہی مثال دوبارہ لیتے ہیں کہ دس لوگ انہیں تیرہ تیرہ سو لگایا ہوا آپ نے بارد کو جلدی سیل کرنا ہے ایک بندہ پرچیزر آئے آپ ایسا کریں وہ تیرہ سو والے کو گیارہ سو پھلے ہیں آپ ہزار پھلے ہیں بارد والا آیا دیکھا آپ کی وہی کوالٹی ہے جو باقی صاحب کی ہے وہ ہی ہے جا سارا کچھ وہ ہی ہے وہ کہہ کہ یہ تیرہ سو کا مہنگا دے رہے ہیں کون ان سے بیس کرے یہ کہ ایک بندہ گیارہ سو میں دے رہا ہے یا ہزار میں دے رہا ہے کیوں نہ میں اسے ڈیل کر لوں یہ کوئی بندہ اچھا لگتا ہے مناسب مارجن رکھنے والا بندہ لگتا ہے کسی سے ڈیل کرتے ہیں یہ اچھا ہے اب وہ نو مو تک تے رہ جائیں گے اور آپ منٹو سیکنٹو میں سیل کر دیں گے وہ گھر سے بھی اگر قریبی کو ہوا تھا آپ گھر سے بھی آ کے لے جائے گا اور نیسٹ بھی آپ ساڈیل کرے گا تو دوست کتری ضبردست بات ہے چھوٹا سا کمپرمائز ریٹس میں کر لیں اپنی اکڑ کو توڑیں اناک کو توڑیں کہ ہم نے تو بڑا خرچہ کیا ہوا جتنے خرچیں ہوتے ہیں نا دانے پہ وہ سب کو پتا ہے کچھ ہوپی بات نہیں ہے کہ چھیک ٹھیک پروفٹ ہے اس کام میں تو آپ نے اس کو ہزار کا سیل کر دیا اب آپ ٹینچر فری ہو گئے آپ کے پیسے پاکٹ میں آگئے اگلے کلچ کی تیاری کریں اگلے بچے سیل کرنے کی تیاری کریں امید ہے کہ اگر وہ پرچیل کرنے والا ہوا تو اگلی دفعہ بھی آپ کو یہ آڈر دیکھ جائے گا کہ بھئی میرے لئے رکھنے آپ نے میں ہی آپ سے لے جاؤں گا ٹینچر فی ہو گئے نا جتنی مرضی بریڈ آ رہے گھر میں بیٹھے سیل کر دیں اگر آپ کا دس ہزار کا کوئی پیر ہے اسے پچانوے سو میں سیل کر دیں بھئی ہزار میں سیل کر دیں کتنے زبردست بات ہیں منٹوں میں سیل ہو جائیں گے نہ کسی کی ترلے کرنے کی ضرورت نہ کسی کی منٹے ضرورت کرنے کی ضرورت نہ کسی کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت کا میرا لے لو لے لو لے لو چھوڑ دو اس بات کو آپ کا گھر بیٹھے سیل ہوگا بڑ یقیناً تو اللہ پہ توقع ہے کہ اللہ روزی دینے والا مناسب سو مارجن رکھیں منٹوں میں آپ کے بڑھ سیل ہوں گے دو طرح یہ ایک چھوٹا سو ٹوپک تھا میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے کر دکھا کے بیٹھ جائیں کہ میں نے تمہیں اتنے بھی سیل کرنا ہے دو سو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ آ گئی ہے تو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب پہر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کوئی اچھا تا کمنٹ کر دیں اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر بھی کمنٹ کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ